اب کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ یہ چھوٹے ہو گئے اس کے فیدر چھوٹے ہو گئے اگر یہ اگر آپ جن کے پر یہ گول اور چوڑے ہوتے ہیں ان کی تیلی بھی موٹی ہوتی ہے شاندار اور ان کبوتروں کی ٹانگیں بھی یہ جو ہے نا یہ کلر اور یہ جو ہے یہ موٹے موٹے ہوتے ہیں اچھا ان کی ٹانگیں بھی صحیح ان کی باڈی سٹرکشر بھی باڈی جو ہے نا اس کی جو ہڈی ہے ہڈی تین انچ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اچھا تین انچ کی ہڈی مکمل ہڈی کلاتی ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چار انگلانزہ کبوتر صحیح یہ پکنے جارے چار انگلانزہ کبوتر ہاں جی کبوتر دی ہڈی چار انچ دی ہونی چیزی تو وہ اب آپ دیکھیں وہ چار انگلیں یہ بنتی ہیں کہ ایسے رکھیں نا آپ کبوتر کو اوپر رکھیں گے ہڈی تو یہ چار انچ کی کہلائے گی صحیح اب یہ دیکھیں ہمیں اس کو تین انچ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو تین انچ کہہ رہے ہیں چار انگلوں کو یہ کیسے ہے یہ کبوتر ہے میں اس کو یہاں صرف تہمائش کرتا ہوں اس کی اڈی کو یہ یہ چار انگل ہے اور صحیح کشتی نمہ اڈی ہے زبردست کشتی نمہ اڈی ہے اور یہ چار انچ ہے چار انگل ہے لیکن یہ چار انچ نہیں ہے اب یہ دلیل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ تین انچ ہے میری یہ جو انگلی ہے اس کا ایک پور ایک انچ کا ہے یہ تین انچ تین پور تین انچ کے بن گئے اگر میں اس کو اس طرح نابطہ ہوں یہ دیکھیں یہ یہ میرے یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتی ہے یہ پوری تین انچ کی ہے اب میں کہوں کہ یہ جو چار انگلیں ہیں یہ زیادہ ہوں گی یہ زیادہ نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہی انگل یہاں رکھی یہ دیکھیں یہ برابر آ رہی ہے تین انچ کی زبردست ہوگا ہے جس آج یہ تین انچ کی ہوگا ہے ایسے پیمائش کر لیں ایسے پیمائش کر لیں وہ تین انچ ہی آئے گی اب اگر یہ ہڈی تین انچ سے کم ہے اور اس کے بہت اچھے ہیں اس کا گلدستہ کتاب بڑی اچھی ہے وہ کبوتر اڑے گا لیکن شام تک نہیں جائے گا نہیں جائے گا اگر وہ ایسی بھی ہوتا ہے تو ایک بجے ڈیڑھ بے تک اوڑ رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر پی ڈالو گے نا باہر ڈال دیا ہے اس کو کچھیڑتے نہیں ہیں وہ جتنے گھنٹے دے رہا ہے اتنے لے لو اچھا استاد مطرم تھوڑا سا ان پروں کے ساتھ دم کے بارے میں تھوڑا سا کوئی بریٹ کر دیں کہ دم کیسی ہونی چاہیے یعنی پر تو پورے ہوگئے اگر ایک کبوتر ہے جس کے پر بڑے شاندار ہیں لیکن اس کی دم نہیں اچھی تو کیا وہ کبوتر بھی اتنا ہی پرفارم کرے گا نہیں کرے گا دم کا کبوتر کو بیٹھنے میں مڑنے میں مدد دیتی ہے دم کیسی ہونی چاہیے استاد دم اس کی جو ہے نا اچھی دم جو ہے وہ اگر جوڑ اس کا اچھا ہوگا نا جوڑ ہونا چاہیے یا آپ اوپر سے ہاتھ پیٹتے ہیں نا ہڈی کے اوپر یہ جہاں یہ ہڈی ختم ہوتی ہے نا بالکل اس کے نیچے جوڑ ہونا چاہیے اس سے پرے نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے قریب ترین جوڑ ہونا چاہیے ہڈی اور جوڑ کے درمیان ایک انگلی کا فاصلہ ایسے اس طرح ایسے بس اتنا تو منظور ہے کیا کہتے ہیں قابل قبول ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں جب اس سے زیادہ ہوگا نا جب کبوتر اڑکی آتا ہے تو اس کی کنٹرول میں نہیں لگتی وہ ڈولنے لگیا ہے اوپر سے اسمان سے نگل آتا ہے اڑنا تو اس نے اپنے پروں کے ساپ سے آنا بار اس کے اچھے ہیں وہ اڑا ہے اب نیچے آگیا وہ طاقت خرش کر چکا ہے انرجی ویسٹ کر چکا ہے اب اس میں بیٹھنا ہے تو اس کوٹھے پر بیٹھنے کے لیے گھومنے کے لیے وہ محول چاہیے وہ اس سے مڑا نہیں جاتا ہے پیچھے سے یہ دو میسے ڈولنے لگیا کیونکہ وہ اپنے یہاں سے اور اس میں آپس میں فاصلہ ہے کتنی قریب ہوگی ہڈی اور جوڑ کے وہ اس کے کنٹرول میں رہے گی وہ ائر پریشر بریک بنے گی وہ یوں کرے گا کھول لے گا مڑ لے گا سب کچھ کر لے گا وہ آؤٹ آف کنٹرول جاتا ہے اچھا استاد محترم یہ تو اب ایک بات ہے ایک چھوٹی سی اس میں باریک بات یہ ہے یہ جیسے اب پرندہ ہے اور یہ اس کی دم کا سٹارٹ ہے جس کو دم کی گانڈ یا دم قدہ کہتے ہیں یہ استاد جی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ذرا یہ باریک ہونا چاہیے یہ باریک ہونا چاہیے مطلب باریک کو ہم جج کیسے کریں گے استاد جی یہاں سے ہم جب ہاتھ لگائیں گے یہ کیا میسل ہے یہاں سے پلین ہونا چاہیے اچھا یہاں سے بہت سے کبوتر آگا یہاں کے ابھار آتا ہے ابھار آتا ہے وہ نہیں صحیح ہو وہ نہیں ہونا ابھار نہیں ہونا چاہیے یعنی جب ہم یہاں سے ہاتھ لگائیں ہاتھ لگائیں یہاں سے کمر پہ آت پہرے یہ ہارڈ ہو یہ وزن اٹھانے والے کبوتر ہوتے ہیں ہارڈ ہو ٹھیک ہے اور ہڈی جو ہے نا تین انچ کی ہو اور ہڈی بیز بھی ہو ایسی ہو ہمارے استاد کہتے تھے کبوتر جڑا اڈنگوار رہا ہے اس کی ہڈی جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے فوجیوں کی کشتی ہوتی ہے فوجیوں کی کشتی کیسی ہوتی ہے جی جب یہ سلاب آتا تھا نا یہاں پہ ہمارے وقت میں یہ شدارہ ڈوب رہا ہے تو وہ فوجی آئیت تھے لوگوں کو گنوں سے نکالنے کے لیے بچانے کے لیے ان کی جو کشتی ہے نا ان کی پینٹس فیصد آگے سے اوپر اٹھی ہوتی ہے اچھا ان کی کشتیاں جو اٹھی ہیں آگے سے اوپر